اسلام علیکم دوستو عباس خوکر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور میری آج کی ویڈیو میرے کشمیر کے سفر کا ایک حصہ ہے جس میں ہم پچھلی ویڈیوز میں ہم سفر کرتے ہوئے یہاں دو سٹھ ویلی تک پہنچے تھے جو درہ نیلم کے کنارے ایک انتہائی خوبصورت وادی ہے وادی دو سٹھ ویورز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شاردہ کا خوبصورت علاقہ دکھائیں گے شاردہ درہ نیلم کے کنارے آنے والی ایک انتہائی خوبصورت اور سر سبز وادی ہے تو یہ دوست اس وقت نیچے سے رافٹنگ کرنے کے بعد یہاں آئے ہیں اس لیے ان سب نے جوتے پر نہیں پہنے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے رافٹنگ والی کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہاں جو سیاہ آتے ہیں وہ رافٹنگ سے ایلوتوفان دوز ہونے کے لیے ان کی خدمت حاصل کرتے ہیں جو کہ یہاں سے آپ کو کرائے پر مل جاتی ہیں تو اس وقت میں نے یہاں کنارے پہ کھڑا ہوکے ڈرون اڑایا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسری طرف جانے والی یہ بلکل بریق سی ایک وائر تھی جو مجھے نظر نہیں آئی کیونکہ وہ سامنے میری جیپ کھڑی ہوئی ہے وہیں سے میں نے ڈرون اڑایا اور یہ تار جو ہے بس اتواقن یہاں سے میرا ڈرون بچ گیا اور اگر ایسی جگہ پہ گر جائے تو پھر ڈرون پکڑنا نا ممکن ہوتا ہے تو یہ نیچے دیکھیں یہ جون کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے اور ابھی میں آپ کو مارچ کے مہینے کی بھی ریکارڈنگ دھاتا ہوں کہ یہاں ہر موسم میں ایک الگ ہی رنگ اور خوبصورتی ہوتی ہے تو اس جگہ کو دیکھیں یہی جگہ میں آپ کو مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ کہا رہا ہوں مارچ میں چونکہ ابھی یہاں چاروں طرف پہاڑوں کی چوٹییں پر بہت زیادہ برف ہوتی ہے اور برف ابھی تازہ تازہ پگلنے کے بعد گھاس جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہوتی ہے اس لئے سبزہ کام ہوتا ہے اور جو ہی ہم جون کے مہینے میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ انتہائی سر سبز اور خوبصورت ہوتی ہے یہ نیچے آرہو کے نیچے دیکھیں یہ بھی رافٹنگ والی کشتی آ رہی ہے جس میں سیاہ یہاں آنے والے لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں تو اس وقت یہ میں تھوڑا کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں رافٹنگ تو خیر ایک بہت خطرناک کھیل ہے مگر یہاں کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی رافٹنگ ہے جو سیاہ ہیں وہ اپنے ٹور کو یادگار بنانے کے لیے یہاں رافٹنگ بھی کرتے ہیں تو ان میں یہ کشتی میں تقریباً آٹھ لوگ ایک وقت میں یہ بٹھاتے ہیں دو ایکسپرٹ ہوتے ہیں ساتھ اور جو ہیں لائف جیکٹس اس کے علاوہ ہیلمٹ وغیرہ کہ خدا انخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو بھی جائے تو سر پہ پتھر نہ لگیں اور جیکٹ جو ہے وہ ڈومنے سے بچاتی ہے تو یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں اور کہاں تک لاتے ہیں تو یہ رافٹنگ اگر آپ اس علاقے میں آئیں تو اپنے سفر کو یادگار بنائیں اور آپ بھی رافٹنگ سے لطفن دے ضرور ہوں یہ ایک خوبصورت تجربہ ہے زندگی کا تو چلیں میرے ساتھ رہیں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں اور میرے بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیا کریں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور میرے ساتھ پورے پاکستان کی خوبصورتی آپ کو بھی دیکھنے کو ملتی رہے تو میں آپ کو پورا ڈرون سے پہلے اس کی پوری وادی کے خوبصورت مناظر دکھاتا ہوں یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو میں آپ کو دونوں موسمہ کا یہ میکسر دکھاؤں گا مارچ کے مہینے کا اور جون کے مہینے کا تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں شاردہ سے کافی دور سے میں نے ڈرون اڑایا اور شاردہ تک راستے میں آنے والے تمام ایریاز آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ مارچ کے مہینے میں یہاں کس طرح کا ماحول ہوتا ہے بلکل ویران سا سننا سا اور جون کے مہینے میں پھر سبزہ اپنے اروج بھی ہوتا ہے یہ نیچے دیکھیں اس وقت بھی ایک رافٹنگ کرتے ہوئے کشتی میں کچھ لوگ سپیڈ سے چپکو چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں ڈرون زیادہ زیادہ انچا ہے کیونکہ زیادہ بڑا ویو لینے کے لیے پر ڈرون کو آئٹ دینی پڑتی ہے اس لیے کشتی بلکل چھوٹی نظر آ رہی ہے تو یہ راستے میں یہ دریاء کے درمیان میں خوبصورت چھوٹے چھوٹے زیرے بنے ہوئے ہیں یہ بھی ایک انتہائی خوبصورت نظرہ پیش کرتے ہیں تو انتہائی سرسپ اور خوبصورت یہ سائڈوں پہ ہوتلز، گار، رنگ برنگی، چھتیں یہ انتہائی خوبصورت نظرہ پیش کرتے ہیں تو یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہاں سے رافٹنگ والے کشتی میں آپ کو بٹھاتے ہیں یہ سامنے ایرو کے نیچے اس ہوتل سے یہ کشتیاں آپ کو قرائے پہ دستیاب ہوتی ہیں یا اشاردہ والی پول سے تھوڑا آگے جائیں تو آپ کو یہ ہوتل نظر آئے گا وہاں سے کشتی میں بیٹھیں تو یہ سائڈوں پہ دیکھیں کیسا خوبصورت نظارہ ہے نیچے سر سبز کھیت اور ہرے برے درخت اور اس وقت بادل بنے ہوئے ہیں اس لئے کسی ایریا میں روشنی ہے اور کسی ایریا میں سایا ہے اس لئے یہ آپ کو ویڈیوز میں ڈیفرنٹ کلرز نظر آ رہی ہیں تو یہ خوبصورت ہوتلز ہیں آپ شاردہ والی جو پل ہے اس کو کراس کریں وہ جو سامنے نظر آ رہی ہے اور وہاں سے پھر اس سائڈ پہ آ جائیں یہ ایریا بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ لیفٹ سائڈ پہ بھی دیکھیں دریا کے کنارے خوبصورت ہوتلز بنے ہوئے ہیں جو آپ کو اس ایریا میں آسانی سے ہوتلز دستیاب ہیں تو شاردہ میں رافٹنگ کے علاوہ سپیڈ بورٹ کا بھی ہے جیپیں بھی آپ کو یہاں سے کرائے پہ مل جاتی ہیں آگے کیل اڑنگ کیل اور تاؤ بڑھ تک جانے کے لیے تو یہاں سے میں ڈرون کو واپس لیتا ہوں اور دیکھیں کیسا خوبصورت منظر ہے یہ دریائے نیلم ایک انتہائی خوبصورت دریا ہے جو کشمیر کے علاقے میں سب سے خوبصورت دریا دریائے نیلم کے ساتھ ساتھ آنے والے تمام وادیاں انتہائی خوبصورت ہیں یہ شاردہ کے علاقہ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ یہ ایرو کے نیچے یہ سارے گھر ہیں اور یہ کھیتوں کے درمیان میں بنے ہوئے انتہائی خوبصورت منظر پیش کرتے ہیں تو یہاں بھی میں آپ کو دونوں موسموں کا مکسر دکھاؤں گا یہ نیچے بھی اس وقت ایک کشتی جو رافٹنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ یہاں سے اس پل سے ہوتل سے یہ وہاں تک یہ کشتیاں آتی ہیں تقریباً یہ ایک سے سوا کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اور یہ دیکھیں یہ مارچ کے مہینے میں پھر آپ کو کچھ ایسا نظارہ نظارہ نظر آتا ہے مگر پہاڑوں پہ چاروں طرف جو ورف پوست چوٹیاں ہوتی ہیں تو خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں رافٹنگ کے علاوہ سپیڈ بورڈ سے بھی آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہاں مختلف رنگوں کی سپیڈ بورڈ دریاں میں گھومتی ہوئی انتہائی خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں تو شاردہ ایک ٹورسٹ کے لیے ایک دلکش اور خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں اس وقت بھی ایک سپیڈ بورڈ بڑی سپیڈ سے آگے بڑھتی ہوئی یہ جہاں سے آپ کو بٹھاتے ہیں وہیں پہ آکے پھر آپ کو واپس اتار دیتے ہیں یہ رافٹنگ والے آپ کو یہاں سے بٹھائیں گے وہاں جا کے اتاریں گے وہاں سے پھر آپ کو پیدل واپس آنا پڑتا ہے تو یہاں آپ کو بڑی کشتیاں بھی ملتی ہیں جس میں گروپ کی شکل میں لوگ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جس علاقے کی ویڈیو دکھا رہا ہوں اس علاقے کی تقریباً تمام انفرمیشن اس میں دوں تو یہاں میں اگلی ویڈیوز میں آپ کو پھر شاردہ کا ہزاروں سال پرانا مندر بھی دکھاؤں گا جو کہ صدیوں نہیں ہزاروں سال پرانا ہے یہ شاردہ شہر میں واقع ہے ایک بہت پرانا مندر ہے جس کے نام سے شاردہ شہر ہے یہ شاردہ دیوی کا مندر ہے انتہائی خوبصورت علاقہ ہے یہ شاردہ مجموعی طور پر کہا جائے تو یہ واقعی ایک شاندار اور خوبصورت علاقہ ہے مارچ میں بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے یہاں جون جلائی میں یہ ریکارڈنگ جون کی ہے اور یہ مارچ کے مہینے کی ریکارڈنگ ہے جو اڑنگ کے ڈٹاپ کی ہے تو اگلی ویڈیوز میں پھر میں آپ کو تمام یہ علاقے دکھاؤں گا اسلام علیکم